جی دوستو ویلکم بیک ٹو مای چینل ہیڈ کادراباد تک پہلا اس کا پارٹ بنا تھا ابھی دوسرا پارٹ سٹارٹ کر رہا ہوں ماشاءاللہ ہیڈ کادراباد سے آگئی دیکھیں یہ ہے ہیڈ کادراباد بیراج کس طرح خوبصورت پانی لگا ہوا ہے لے رہے ہیں دیکھیں پانی کی ہوئے 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 خوبصورت رین لگ رہا ہے یہ یہ سارا بیراج ہے جدر تک نظر جا رہی ہے یہ ٹوٹل وہاں پہ جہاں پہ میری انگلی کا نشان ہے وہاں پہ بریج ہے ایک کلومیٹر کا اور یہ سارا دریہ ہے سارا پانی رکا ہوا ہے چلیں آئیں آگے چلتے ہیں ماشاءاللہ یہ روڈ اس پہ بہت کھڑے ہوتے تھے دس بارہ کی سپیڈ پہ جاتے تھے اب ماشاءاللہ یہ روڈ بھی بن گئی ہے بہت اچھا سفر ہو گیا ابھی روڈ بننے سے بہت جلدی انسان پہنچ جاتا ہے ورنہ یہ روڈ ساری ختم روڈ تھی اور اس سائیڈ پہ فش ہیچ رہی ہیں فشنگ کرتے ہیں لوگ طلاب بنے ہوئے ہیں چلیں آئیں آگے چلتے ہیں ماشاءاللہ یہاں سے سردی کا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ جس طرح یہاں پہ تیز ہوا چل رہی ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے بھائی کہ پنڈی اسلامباد کی طرف بارشیں ہو رہی ہیں ابھی میں نے کال کر کے پتہ کیا ہے وہاں پہ بارش کبھی لگ رہی ہے کبھی رک رہی ہے اور یہاں پہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ بھائی ہے بھی یہ نہیں لیکن نائٹنگ گجرات سے ہمیں بارش ملنے والی ہے اللہ حیل کرے آرام سے ہی سفر کریں گے بارش میں ابھی میں بس آرام سے ہی جا رہا ہوں ساٹھ ستر کے سپیڈ پہ آرام سے سکون سے آج کوئی جلدی نہیں ہے اس لئے بالکل آرام سے جائیں گے واؤ کبھی کبھی ملتے ہیں یہاں پہ ہیڈ میں کنارے بیٹھ کے بچے بیٹھ شہر ہوتے ہیں اور ایک عجیبہ قریب پھل بھی یہاں سے نکلتا ہے کھایا تو نہیں میں نے دیکھا ضرور ہے اور بڑی تیز ہوا آ رہی ہے جناب اس سائٹ سے بڑی تیز ہوا کے جونکے آ رہے ہیں یہ جیلم کی نیر اور ادھر فش فرم اور ہوا بڑی تیز چل رہی ہے اور پیچھے سمان باندھا ہوا ہے میں نے بائک پہ ادھر سے ہوا کا جونکہ لگتا ہے بڑا شدید قسم کا تو بائک ادھر کو دکیل رہا ہے ادھر سے جب لگتا ہے شدید ہوا کا جونکہ تو بائک ادھر جا رہا ہے اس طرح کی سیچویشن میں کوشح کرنے ہے کہ سپیڈ نالمر رکھیں زیادہ سپیڈ سے نہ چلائیں زیادہ سپیڈ سے چلائیں گے تو اس طرح جو ہوا دکیل نہیں ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اللہ نہ کرے گرنے کا خطرہ ہے تو اس طرح کی سیچویشن میں سب سے پہلے آپ نے سپیڈ نہیں مارنے یہی چالیس تیس چالیس پچاس چالیس پچاس کی سپیڈ رکھیں تاکہ روڈ پہ گریپ بنے رہے بائک کی اور ایک اور اچھا مشہ دے رہوں گے بارش میں دیکھا اگر اکثر بھائی سلپ کر جاتے ہیں تو وہ سلپ کرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے بھائی اوور سپیڈنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہلکا سا کہیں پہ کوئی جمپ یا کھڑا آجاتا ہے تو وہاں سے گاڑی انبیلنس ہوتی ہے پھر وہ سپیڈ میں گاڑی ہوتی ہے تو سلپ ہوگا نکل جاتی ہے نیچے سے تو یہی چیز زیادہ ہوا چل رہی ہو تو اس میں بھی نہیں کرنی بھائی سپیڈ نہیں مار رہی نہ بارش میں نہ اس طرح کی ہوا میں بالکل آم سے چلیں آدھا گھنٹا گھنٹا لیٹ ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں لیکن الحمدللہ ایکسیڈنٹ ویرے سے آپ بات جائیں گے تو یہ اچھی چیز ہے جو میں اپنا آتا ہوں باقی اپنے دوست احباب کو دیکھنے والوں کو بائیکر کو سب کو میں کہتا ہوں یہ اپنا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا دیکھیں اچھی چیز جہاں بھی آپ کو ملے اس کو شیئر کرنا چاہیے میں اسے فائدہ اٹھا رہا ہوں آپ لوگ بھی اٹھائیں آپ لوگ بھی سیف اس طرح بچیں اس طرح کی رائیڈ کرتے ہوئے دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا کوئی ایکسپرٹ ہوں ٹھیک ہے کہ میں نے اتنی زیادہ رائیڈنگ کر لیا بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں ابھی میں ابھی سیکھ رہا ہوں بھائی لیکن جو اچھی چیز ہے جو میں سیکھ چکا ہوں جس کا مجھے فائدہ ہے میری ذات کو فائدہ ہے تو میں کوشہ کرتا ہوں کہ وہ فائدہ میرے دیکھنے والے میرے دوست احباب بہن بھائیوں کو بھی ہو اس سے فائدہ اٹھائیں اچھی چیز اچھے مشوہ دینا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے اچھا بھائی کو لے کے ایک بڑی چیز کومن ہے کہ جی ایس وان فیفٹی کے فرنٹ رو بیک ٹائر میں ہوا کتنا ہونی چاہیے ہوا کا پریشر کتنا ہونی چاہیے میں بزاتے خود جس کی ٹرائولنگ بہت زیادہ ہے میں جو رکھتا ہوں فرنٹ پہ فرنٹ پہ جو میری بائیک کے ٹائر کی ہوا ہے وہ تھرٹی فائیو پی ایس ای ہوتی ہے یہ دیکھیں اور جو ریئر ہے اس پہ فورٹی فائیو ہوتی ہے یعنی کہ دس کا مارجن میں رکھ رہا ہوں تو یہ رکھیں اگر کس کا ویٹ تھوڑا کم ہے تو آگے پچیس کر لے پیچھے پینتیس کر لے بڑا زبردست کامبنیشن چلتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی روڑ کی گریپ بھی اچھی رہتی ہے آپ سپیڈ بھی اچھی کر لیتے ہو زیادہ اگر ہوا ہوئی آپ کی ٹائروم ہے تو وہ چھوٹا سا جمپ بھی آپ کو بمپنگ لے گا ایسے ایسے گھاڑی آپ کی ایسے ایسے جمپنگ کر دی جائے گی سکون والی رائٹ نہیں آئے گی سوفٹ رائٹ نہیں ہوگی اگر اتنی ہوا رکھیں گے آگے پینتیس بیچھے پینتالیس تو آپ کی رائٹ بڑی سوفٹ ویر رہے گی مذہدار رہے گی جمپ کم فیل ہوں گے سسپنشن آپ کا صحیح ورک کرے گا یہ چھوٹا سا شہر آتا ہے اس کے راستے میں تو یہاں پہ بیٹھ کے رات کو دو تین ویجے جب سردیوں ہوتی ہیں تو یہاں پہ آگے میں سٹیک کرتا ہوں ایک چھوٹا سا ہٹلے کھولا ہوتا ہے اس سے جناب رات کو ہم پیتے ہیں چائے باقی ہاتھ کی بند ہوتی ہے دن کو آئے تو بھائی پھر ہم یہاں بریک نہیں لگاتے ہم بریک لگائیں گے دنایا میاں جی ہوتل پہ چائے پیئیں گے کیونکہ اس کی چائے بڑی کمال ہے یہ ہے بھگٹ اس چکا کا نا ہے بھگٹ نہر کے نکے نہرے بڑا خوبصورت ویو ہے وہ بھئی تھنڈی ہوا چل دی گرمیوں پہ یہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو تھنڈی ہوای ملے گی مانو چک سے ہم کو جرات روڈ پہ مڑ گئے ہیں یہاں پہ جناب دیکھنے کا نظر آ رہا ہے جی پانی کھڑا ہے یہاں پہ اچھی ہاتھی کوئی بارش ہوئی ہے یہ دیکھنے ہیں سڑکوں پہ پانی کھڑا ہوئے ہیں میں نے کہا تھا کہ گجرات کو ہمیں بارش مل سکتی ہے اور آگے بھی بارش ہو رہی ہے اللہ حیر کریں موسم اچھا ہاسا تھنڈا ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چھڑ رہے ہیں موسیقا ہے موسیقا ہے شکریہ موسیقا ہے گیا ہے موسیقا 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 کیونکہ چائے آج پورا دن میں نے نہیں پی طلب ہو رہی تھی تو تب تک یہاں پہ بارش ہو گے تھم گئی ہے اللہ تعالیٰ نے بچا دیا ورنہ میرا کوئی اس میں عمل دخل نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم فضل رحم ہے جو کام کرواتا ہے بالکل صحیح کرواتا ہے میرے نصیب میں اس جاں کی چائے لکھی ہوئی تھی اور یہ بھیگنا بیگنے سے بچ جانا میرے نصیب میں لکھا تھا اللہ تعالیٰ یہ باقی انسان کی تو عقل ناکس ہے ابھی بھی گھنے بادل بنے ہوئے جناب بارش کہیں نہ کہ یہ ہو رہی ہے اس سائیڈ پہ تو لازمی ہو رہی ہے جہاں میں جا رہا ہوں وہ سامنے شہین چوک نظر آ رہا ہے بارش ہے سامان ہے ہوا ہے اس وعہ سے میرے سپیڈ چالیس پچاس چالیس پچاس لگا رہا ہوں زیادہ نہیں اس کی وجہ سے تھوڑ ٹائم بھی ایکسا لگ رہا ہے ویسے گجرات پہنچتے ہوئے لاسٹ ٹائم میں نے ڈائی گھنڈے لگے تھے ویسے تین گھنڈے لگتے ہیں اور آج آج پانچ گھنڈے لگائے میں نے کیوں آدھا گھنڈہ میں نے کھانا کھایا اور آدھا گھنڈہ چائے پی سوہ گھنڈہ یہ نکال دے پچاس کی سپیڈ پہ میں آیا ہوں تقریباً سفر جو آوات بنتا ہے دو سو دس کلومیٹر بنتا ہے تقریباً ہوئے غالم بہت زیادہ بارش ہوئی ہے یہاں بھی پانی بتا رہا ہے یہاں بھی ہوئے 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 جی دوستو ہم جیٹی روڈ پہ موڑ گئے ہیں پینڈے کی طرف ابھی میں جب آ رہا ہوں نا ایک بائیک بانڈ ٹو فائی والا آتا ہے کہتا ہے بھائیان بھائیان میں کہا ہاں جی بھائیان آپ کینچڑ میرے پہ ڈال رہے ہیں میں نے کہا یار روڈ پہ آئے ہو بارش ہوئی ہے ماشاءاللہ چکڑ میٹ میرے پہ لگا ہوا ہے پھر بھی اگر کترے گر جاتے ہیں اس میں میرا قصور تو نہیں میں نے ساری فازدی تماکی ہی ہیں آپ کے اوپر کینچڑ پڑ رہا ہے تو بھائیان آپ پیچھے سے سائیڈ سی پہ ہو جائیں نہ کہ میرے بلکل پیچھے چلیں انسان کو اپنے اکل کا استعمال بھی کرنا چاہیے ایک بندہ بائیک پہ جا رہا ہے نا تو اس کے بلکل پیچھے نہ چلیں بارش میں اس سے سائیڈ پہ چلیں تو کنی بنتی وہ کہتے ہیں نا اگر میرے دمچینہ لگی ہو گاڑی کے پیچھے پھر بندہ کہتا ہے بھائی جن دمچین لگی پانی کیچڑے چھٹے ہم پہ پڑھ رہے ہیں تو مچین لگی ہے سارا کچھ ہو گیا پھر بھی اگر وہ پڑھتے ہیں چھٹے ہیں تو پھر مارا قصور تو نہیں ہے بھائی اتنے تو پھر بندہ روڑ پہ آتا ہے اتنے تو گندے ہوتے ہی ہیں بارش میں یہ کوئی گلہ نہیں بنتا کسی کے ساتھ یہ پھر اپنی ناکس اکل کو نہ استعمال کرنے والی بات ہے بھائی اللہ تعالی نے آپ کو پانچ چھے کلو دماغ دیا ہے اکل دیا ہے اس کو استعمال کر لیں نہیں کرنا اگلے بندے کو مشروع دینا ہے بھائی تو اڑا رہا ہے میرے اوپر بھائی تو سائیڈ پہ چل لیں اللہ تعالی ان کو ہدایت دے موسا کراس کر رہے ہیں بس میانی ہوتل کے پاس پہنچنے والے ہیں اور سٹل دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے سردی اچھی حاسی لگ رہی ہے یہاں پہ بجرات سے لے کے ابھی یہ کھار ہی آنے والا ہے سٹل بارش ہے تیذ ہو کے رکی ہیا ابھی ہلکی ہلکی بارش بہتا بندی ہو رہی ہے اور شام بھی ہو چکی ہے سورج گروپ ہونے والا ہے آئی ٹھنگ سرائیہ الہم کی درہج جیلم یا جیلم میں جا کے ہمیں سورج گروپ ہو جائے گا واؤ آج کا وی لوگ ہم یہاں پہنٹ کرتے ہیں جناب ہیٹ کادراباد سے دیکھیں کھاریاں تک ماشاءاللہ اچھا سفر رہا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور کومنٹس لازمی کر کے بتائیے گا کیسا ہے چلیں ملتے ہیں اچھے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار کرے گا اللہ حافظ ملتے ہیں